اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں سے ایک تو مسلسل تا قیامت تک ہے اور دوسرا غیر مسلسل بقدر گناہ پہلی قسم کے متعلق سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ برزخ میں صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں یعنی جلائے جاتے ہیں اور جس روز قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو ما فرعون کے نہایت سخت عذاب میں داخل کرو اچھا اسی طرح سورہ نو میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے گناہوں کے سبب وہ یعنی نو علیہ السلام کی قوم کے لوگ غرق کیے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے فَأُدْخِلُوا نَارَا اچھا حدیث شریف میں بھی آتا ہے شبہ مراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس آئے جن کے سروں کو بڑے بڑے پتھروں سے کچھلا جا رہا تھا جب بھی کچھلا جاتا سر دوبارہ صحیح ہو جاتا اور اس میں کوئی وقفہ نہیں ڈالا جاتا تھا بخاری شریف میں ایک شخص سے متعلق قصہ بھی مذکور ہے کہ دو دھاری دار چادرے پہن کر اکڑتا ہوا چل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور قیامت تک اس میں دھنستا رہے گئے تو یہ تو ایک قسم ہوگئے جس میں قرآن و حدیث میں ان کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کی ذات کا منکر ہو یا گناہ کبیرہ کا مرتقب ہو وہ صبح و شام مسلسل عذاب میں مبتلا رہتا ہے پھر دوسری قسم پہ آ جائیں کہ عذاب ایک مدت تک ہونے کے بعد قتم ہو جاتا ہے یہ ان لوگوں کو عذاب ہوگا جن کے گناہ کم ہوں گے انہیں ان کے جرم کے حساب سے عذاب ہونے کے بعد یہ گناہ کم ہو جاتے ہیں تو پھر عذاب بھی کم ہو جائے گا جس طرح کے آگ میں کچھ مدت تک عذاب ہونے کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ان کے اقربہ وغیرہ کی جانب سے جب دعا ہوتی ہے اور صدقات ہوتے ہیں یا استغفار ہوتا ہے یا پھر کوئی اور عیسال سواب کا ذریعہ ہوتا ہے تو اس سے بھی عذاب ختم ہو جاتا ہے دراصل یہی وجہ تھی شاید سوال پوچھنے کی کیونکہ ہمیں پیارے ہمارے جو دنیا سے چلے جاتے تو ان کی فکر تو ہوتی ہے اب بندہ سوچتا ہے خدا نہ خواستہ اگر عذاب میں مبتلا ہو جائیں تو پھر اللہ تعالی نے یہاں پر ہمیں ہمارے ذمہ ایک ہمارے پیاروں کی ذمہ داری یہ بھی ہے اور محبت کا تقاضی بھی یہ ہے کہ ہم ان کے لئے عیسال کرتے رہیں دعا اور استغفار کرتے رہیں تاکہ اس دنیا میں ان کے ساتھ معاملات آسان ہو جائیں اور اگر ان کا بیڑا پار ہے اور وہ اچھے اور نیک ہیں تو پھر ان کے درجات میں بلندی ہو جائے گی تو ایدھر وی اٹس او ون ون سیچوئیشن اچھا کتاب الروح میں ابن قیم اس زمن میں بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں تو اس کا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ رکھ دیا ہے تو کہ یا تو عذاب قبر دائماً ہوتا ہے یا منقاطے ہو جاتا ہے تو پیچ نمبر ایٹی نائن پر اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے خلاصہ لکھ رکھا ہے کہ ایک مدت تک ہو کر ختم ہو جاتا ہے تو اینی وے اللہ تعالی عذاب قبر سے سب کو محفوظ رکھے ہر کسی کو بچائے تو اس لیے اپنی دعاوں میں اپنے پیاروں کو یاد رکھیں نیک کاموں کا عصال انہیں کرتے رہیں کیونکہ نیک کام جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو بھی ثواب ملتا ہے ان کو بھی ثواب ملتا ہے اور کسی کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی یہ میرے رب کا کرم ہے اس کا رحم ہے ہم گناہگار بندوں پر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اسی طرح حضرت عرمیہ علیہ السلام کا ایک واقعہ بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ کچھ قبروں پر سے گزرے تو انہیں عذاب ہو رہا تھا اور کچھ عرصے کے بعد گزرے تو ختم ہو گیا تھا تو پھر اللہ تعالی نے انہیں بتایا کہ مجھے ان پر رحم آ گیا کہ ایک عرصے سے عذاب میں مبتلا تھے مسلمان ہوں گے گناہگار مسلمان ہوں گے تو پھر میں نے اپنے رحم کے سے ان کو معاف کر دیا تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ کو رحم آ گیا اس نے سب کی سب کو معاف کرتی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سایسات قدری